الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارا سورہ النساء اور آیت نمبر گیارہ یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حضی الانسیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُرُصَا مَا تَرَكْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّسْفُ وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسْ مِمَّا تَرَكْ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّلُسْ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوْسِي بِهَا أَوْدَئِينَ آباءُكُمْ وَأَبْناءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا معزز خاتین و حضرات مالی معاملات کی تقسیم اور وراست میں کسے کیا ملے گا یہ اللہ کی کتاب آج آپ کو بتائے گی تمہیدی طور پر چند باتیں آیات کی وضاحت اور تشریح سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اللہ وحدہ الاشریک یہی بات چاہتے ہیں کہ میراس کسی میت کے حوالے سے ہو زندگی کے اندر انسان پر مختلف ادوار اور مختلف حالات آتے ہیں اور زندگی کے اندر بچوں کے روئے مردوں کے روئے عورتوں کے روئے بہن بائیوں کے روئے والدین کے روئے بعض اوقات کسی وجہ سے بگڑ بھی جاتے ہیں خراب بھی ہو جاتے ہیں تو اگر ایک بیٹا بہت ہی فرما بردار اور تابدار ہے اور ساری بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور باپ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ اپنی ساری جائدات بچوں میں بانٹ دیتے ہیں اور اس بانٹنے کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے لیکن اس کے بعد اببا جان بیمار ہو گئے کوئی بڑا آرزہ لاحق ہو گیا یا کوئی اور مشکل اور پریشانی آ گئی اب بچے ہیں کہ ایک دو افرے کا مو تک رہے ہیں اور ایک سمجھتا ہے کہ بڑے کو اببا جان سنبھال لیں اور بڑا سمجھتا ہے کہ میری تو اپنی قبیلداری بہت زیادہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تعلیم و تربیت اور گھر کے اخراجات اور چھوٹا جو ہے اس کی کوئی بڑی ذمہ داری نہیں اس کے بچے بھی زیادہ نہیں اگر یہ سنبھال لے تو زیادہ بہتر ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے لاکھوں کروڑوں کی جائداد حضم کر جانے والے بیٹے ماں باپ کو سنبھال لے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے اگر والدین دونوں زندہ ہیں تو ان کے درمیان بھی کورا ڈالے گا تفریق ڈالی جائے گی کہ ایک آدمی یعنی باپ کسی ایک بیٹے کے پاس رہے گا اور ماں کسی دوسرے کے پاس رہے گی اب جیتے جی ان دونوں کو الہدگی کی زندگی گزارنے پر ہمارے معاشرے نے مجبور کر دیا یا مہینہ ایک گھر کے اندر دوسرا مہینہ دوسرے گھر کے اندر تو مہاجروں کی طرح زندگی گزاریں گے اگر اپنی ہی رقم اپنی مٹھی کے اندر رکھی ہوتی تو اپنی مرضی سے اسے استعمال کرتے اور اب یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ جو والدین اپنے سرمایے کو اپنے نام ہی پہ رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا بچوں کو حسبے ضرورت ضرور دیتے ہیں اور باقی سرمایہ اپنے نام اور اپنے قبضے ہی کے اندر رکھتے ہیں تو ان کے بچے والدین کا نسبتاً زیادہ احترام کرتے چونکہ شہد لگا ہوا ہے والدین کے ساتھ ابھی بہت سے امیدیں اور مستقبل کے بہت سے منصوبے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لئے بچے بھی اپنے مفادات کی خاطر اپنے والدین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں لیکن ہماری مشرقی روایات کے اندر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ہی بٹوارہ کر دیں خودی تقسیم کر دیں تاکہ بات کے اندر کوئی جگڑا نہ ہو یہ انتہائی جاہلانہ اور شیطانی سوچ آپ دیکھ لئے کہ اللہ کی کتاب کس طریقے سے ایک ایک جوزی کو ایک ایک بات کو ایک ایک فرد کو کس کس طریقے سے اس کا حق ادا کر رہی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک جو اس کائنات کو بنانے والے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے کیا وہ چاہیں گے کہ انسانوں کے معاملے جو انسان اس کائنات کا اصل حسن ہے اصل تخلیق ہے اور یہ سارے رنگوبو کی مجالس صرف حضرت انسان کے لئے ہیں تو کیا اللہ وحدہ لا شریک انسان کی اس جائدات کے بٹوارے کو عدورہ چھوڑیں گے اللہ ان آیات مبارکہ کے اندر بہت ہی واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں کہ یوسی کم اللہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ نہیں ہے تمہاری عدالت کا فیصلہ نہیں ہے تمہاری پنچائت کی بات نہیں ہے اور یہ تمہاری مرضی کی بھی بات نہیں ہے بعض اوقات ایک بچہ ہے والد کی اولاد ہی والدین کی اولاد ہے لیکن ذہنی طور پر کچھ کمزور ہے یہ شکل و صورت سے اللہ نہ کرے کہ تھوڑی سی نامناسب شکل و صورت کا مالک ہے تو والدین کا اس کے ساتھ وہ پیار نہیں ہے جو باقی بچوں کے ساتھ یا اپنی کند ذہنی کی بنا پر وہ بہت زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا عدب و عداب کو معمولات اور معاملات کو اخلاقی روئیوں اور سماجی حیثیتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ والدین کے لیے خفگی کا باعث بن رہا ہے اور بری مجلس کے اندر ایسے بچے کا تعارف کرواتے وقت بھی والدین شرماتے اور گبراتے ہیں کہیں ہماری شخصیت کا بھی بانڈا نہ پھوٹ جائے اور ایک بچہ جو پڑا لکھا ہے سمجدار ہے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے شکل و صورت سے بھی بہت اچھا ہے تعلیم و تعلیم کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے روزگار کے بھی اعتبار سے بہت آلہ ہے والدین بڑے فخر سے اس کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں اور وہ بچہ بھی اتنا ہونہار اور ذہین اور تابدار ہے کہ والدین کے سامنے بچھا چلا جاتا ہے تو والدین اس بچے کو اپنے قریب رکھتے ہیں لیکن اللہ نے فرما دیا کہ دیکھئے اب بچہ اچھا ہے یا برا ہے پڑا لکھا ہے یا جاہل ہے شکل و صورت کا حسین و جمیل ہے یا واجبی شکل و صورت کا مالک ہے حصہ ملے گا اور اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا خوبصورت چہرے والے کو ملے گا جتنا ایڈوکیٹڈ پرسن کو ملے گا اتنا ہی اس جاہل گنوار اور انپڑ کو ملے گا یہ تمہاری اپنی تقسیم نہیں ہے یہ جذبات کی بات نہیں ہے یہ رحم کے فیصلے ہیں اور کون کرنے والے ہم الرحمین اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ کسی وجہ سے والدین کو ستاتا ہے یا والدین کو ایسی خواہش کرتے ہیں جو بچہ پوری نہیں کر سکتا اور والدین اس سے کچھ ایسے ناراض ہو گئے کہ آقنامہ چھپوا دیا اخبار کے اندر اشتہار دے دیا کہ چونکہ میرا بیٹا نافرمان اور ناخلف ہے لہذا میری جائدات سے محروم ہے دنیاوی معاملات کے اندر تو اس آقنامے کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے کہ تھانے اور کچہری والے آپ کو ستائیں نہیں کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جرم کوئی کرتا ہے اس کے والدین اور بہن بائی عزیز و اقارب اور بیوی بچوں کو ستایا رولایا تڑپایا اور عدالتوں کے اندر گسیٹا جاتا ہے اس سے تو آپ کی جان چھوٹ گی آقنامہ نکلوانے کے ساتھ آپ عدالت کے اندر یہ پیش کر سکتے ہیں پہلی ہمارا اس کے ساتھ معاشی اور معاشرتی اور سماجی کوئی تعلق نہیں وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے ہم اپنے گھر میں آباد ہیں تو جان چھوٹ جائے گی لیکن اسلامی طریقے سے آپ ایسے بچے کو اپنی جائدات سے محروم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حصہ آپ نہیں دے رہے یہ حق آپ آتا نہیں کر رہے یہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہیں کہ جو پوری کائنات کے انسانوں کو خواہ اس کا دوست ہے دشمن ہے اس کو پوجھنے والا ماننے والا اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے یہ رسیاں توڑانے والا اور شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے اللہ تو سب کو روٹی دیتا ہے دنیاوی معاملات تو اس کے سب کے لئے برابر ہیں آخرت کے اندر معاملہ جو ہوگا وہ الگ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا اور جنہوں نے دنیا کے اندر برائیاں کمائی ہوں گی اور اللہ کو ناراض کیا ہوگا یقیناً خیامت کے دن ان کا مو کالا ہوگا اور جہنم کے اندر پھینک جائیں لیکن اللہ نے یہاں ایک نظام بنا دی ایک قانون بنا دی ایک طریقہ بتا دیا کہ بھئی اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارنی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں کرنی اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی ایک بچہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے تو اس کاجر وہ اللہ سے پائے گا اگر ایک بچہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے رسیاں توڑاتا ہے گستاخی کرتا ہے بدتمیزی اور بدتہذیبی سے پیش آتا ہے تو کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے کیا اس کے معاملات کہ دفتر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش نہیں کیے جائیں گے تو اللہ بوڑے والدین کی شان کے اندر گستاخیاں جسے اللہ وحدہو لا شریک نے اپنی ذات کے بعد اس کے وجود کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ اللہ نے اس کائنات کے اندر اس کے والدین ہی کو رکھا ہے تو کیا ایسی حالت کے اندر اللہ اسے درگدر فرمائیں گے کیا اس کی باز پرس نہیں ہوگی کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی یقیناً ایسی ہوگی تو بعض اوقات ہم دنیاوی اعتبار سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے بہت سعادت مندی سے پیش آتا ہے اور بہت زیادہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے تو والدین اسے کچھ زیادہ حصہ دے دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے اگر اس انسان نے اس بچے نے اس فرد نے اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے والدین کی خدمت کی ہے یقیناً جو اس کا حق بھی ہے تو یقیناً اس کا بہترین عجر وہ دنیا کے اندر بھی پائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لئے بہترین عجر ہوئے تو میرے وہ بہن بائی جو دنیا کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی جائدات کو تقسیم کر دیں تو میں خدا رہا ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی ہاتھ نہ کٹوانے ایسے معاملات نہ کریں کل کلانکو آپ کو پیسے کی ضرورت پیش آئے گی تو ایک ایک پائی کے لئے آپ ترکویں گے ترسیں گے ایک والد دس بچے پال سکتا ہے لیکن اس دور کے اندر دس بچے مل کے ایک والد کو نہیں پال سکتے والدین کو نہیں پال سکتے کوئی زمانے کا اُلٹ چلن چل گیا ہے اس لئے احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس پہ چھوڑ دیں چلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہی بٹوارہ کرنا ہے تو پھر یہ تقسیم جو اللہ تمہیں آج بتا رہے ہیں یہ لاغو نہیں ہو یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ جو تقسیم اللہ بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اور والدین کو اور فلان کو اور فلان کو اس کو یہ یہ حصہ ملے گا اگر آپ اپنی رضا مندی سے دینا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ بیٹی بیٹے جتنا حصہ لے گی کہ وہ راست نہیں لے رہی وہ توفتاً اپنے والد سے لے رہی ہے وہ تو گفت لے رہی ہے وہ تو ایک رعایت لے رہی ہے ایک فائدہ لے رہی ہے جیسے بیٹا فائدہ لے گا ویسے بیٹی فائدہ لے گا تو اس وقت یہ بات نہیں ہوگی کہ جی بیٹے